بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بمجلسیں آپ کا گزر دو مجلسوں پر ہوا فی مسجد وہ دونوں مجلسیں آپ کی مسجد میں قائم تھی فقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاہما علا خیر یہ دونوں مجلسیں خیر کی اور نیکی کی بابرکت مجلسیں ہیں وآحدہما افضل من صاحبی اور ایک مجلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے ایک دوسری سے افضل ہے اما ہاؤلا یہ لوگ اللہ سے فیدعون اللہ اللہ سے دعا اور ویرغبون الی اللہ سے دعا اور مناجات میں مشغول ہیں فانشاء اعطاہم اللہ چاہے تو عطا فرمائے وانشاء منعہم اور چاہے تو عطا نہ فرمائے وہ مالک مختار ہے واما ہاؤلا اور دوسری مجلس کے بارے میں فرمایا فیتعلمون الفقہ کہ یہ لوگ علم دین حاصل کرنے میں اوی العلم ویعلمون الجاہلہ اور ناجاننے والوں کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں فہم افضل لہذا ان کا درجہ بالاتر ہے وانما بعثت معلمہ اور میں تو معلم ہی بنا کر بیجا گیا ہوں فم مجلس فیہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھنے سکھانے والوں والی مجلس میں بیٹھ گئے رواہ الدارمی یہ روایت مصند دارمی کے اندر چنانچہ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سیکھنے اور سکھانے والے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزاری والے عمل سے افضل قرار دیا یعنی ایک وہ ہے جو کسی کے پاس بیٹھ کر علم دین کو حاصل کرے کوئی بات بیان کر رہا ہو اس کے پاس بیٹھ کر بیان سننے لگ جائے یا کسی سے دین کا کوئی مسئلہ خود پوچھ لے یا بتانے والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے ضروری نہیں کہ اس نے ترطیبی طور پر ہی مدرسے میں داخلہ لیا ہو بس علم دین حاصل کرنے کے لئے کوئی چیز پوچھ لی تو یہ اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے جو اللہ کی عبادت اور ذکر میں لگا ہوا ہے چنانچہ دونوں مجلسوں میں آپ نے فرمایا دونوں ہی بہتر ہیں لیکن آپ خود سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار آپ نے فرمایا اور امت کو بتایا کہ مجھے یہ مجلس زیادہ پسند ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تو معلم بنا کر بیجا گیا جتنے بھی معلمین ہیں دین کے علم سکھانے والے ہیں ان کے لئے بڑی شرف کی بات ہے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو منصب اللہ جللہ شانہو نے اپنے لادلے پیغمبر کو عطا فرمایا وہی منصب ان کو سکھانے والا ملا تو سکھانا یا معلم بننا یہ کوئی ملازمت نہیں ہے یہ بڑا اونچا منصب ہے اس لئے سکھانے والوں کو اس اونچے منصب کے پیش نظر اس کے آداب کا خیار رکھنے کی بھی ضرورت ہے چنانچہ ایک اور روایت میں جو امام حسن بسری رحم اللہ تعالیٰ سے مرسلا منقول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہو الموت جس شخص کو ایسی حالت میں موت آئی وہو یطلب العلم اور وہ علم حاصل کر رہا ہو لیحیی بیہل بھی الاسلام علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے گا تو کتنا اونچا قام ہے فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَ فِي الْجَنَّةِ اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان کل قیامت کے دن صرف جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا یہ بھی مسند دارمی کی روایت ہے اور ایک اور روایت امام حسن بسری رحم اللہ تعالیٰ سے مرسلا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَرَّجُ لَيْنَ دو آدمیوں کے بارے میں کَانَا فِي بَنِي اسرائیل وہ دونوں بنی اسرائیل کے آدمی تھے اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمَ ان میں سے ایک علم والا تھا عالم تھا وہ کیا کرتا تھا يُصَلِّ الْمَكْتُوبَ فرض نماز پڑھتا ثُمَّ يَجْلِس پھر بیٹھ جاتا فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرِ اور لوگوں کو خیر کی چیزیں سکھلاتا والآخر اور دوسرا آدمی يَسُومُ النَّهَار دن کا روزہ رکھتا وَيَقُومُ اللَّيْل رات کا قیام اور عبادت کرتا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک وہ جس نے صرف فرض پڑھا کوئی نفل نفلی کام میں وہ نہیں لگا لیکن سکھانے کے لئے اپنے آپ کو لگا دیا دوسرا وہ جو ساری رات نفلی عبادت کرتا ہے سارا دن نفلی روزہ رکھتا ہے اَيُّهُمَا أَفْضَل ان دونوں میں کون فضیلت والا زیادہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا فَضْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يُصَلِّ الْمَكْتُوبَةِ اس عالم کی فضیلت جس نے صرف فرض نماز کو پڑھا سُمَّ يَجْلِس پھر وہ بیٹھ گیا فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْر اور لوگوں کو خیر کا علم سکھانے لگا اس کو فضیلت عَلَى الْعَابِدِ اس عبادت گزار پر الَّذِي يَسُومُ النَّهَار جو دن کا روزہ رکھتا ہے وَيَقُومُ اللَّئِلْ اور رات کا قیام کرتا ہے فَضْلِ عَلَى أَدْنَاكُمْ عالم کو عابد پر یوں فضیلت ہے جیسے مجھے تم میں سے کسی ادنا پر فضیلت حاصل ہے رواہ الدارمی یہ روایت بھی مستند دارمی کے اندر تو یہ فضائل علم والوں کے سیکھنے والوں کے اور سکھانے والوں کے لیکن ان کو سن کے ہو سکتا ہے کسی کا ذہن اس طرف جا رہا ہو کہ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ مدرسے میں داخل آلیں اور طالب علم بنیں یا ہم نے علم تو سیکھا نہیں کہ بیٹھ کے پڑھائیں یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں مدارس کی ترتیب نہیں تھی اور نہ ہی یوں لوگ اپنے آپ کو لگاتے تھے کہ ایک مدرس بیٹھ گیا باقی آ کے ترتیب سے پڑھ رہے ہیں اور آ رہے جا رہے ہیں بلکہ اس وقت کا علم حاصل کرنا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے آپ سے دین کی باتیں سیکھتے اسی سیکھنے والے کے لیے یہ سارے فضائل ہیں اور جو مستقل طالب علم اپنے آپ کو بنا لے اس کے تو کیا کہنے وہ تو نورن عالی نور ہے کہ سارا دن طلب علم میں لگا ہوا ہے وگر نہ کم از کم اتنا ضرور کریں کہ آپ نماز کے لیے آئیں کوئی دینی مسئلہ سوچ کے ہیں جی مجھے یہ نہیں معلوم یہ میں سیکھ کیا ہوں گا یا جیسے اثر کی نماز میں درس حدیث ہوتا ہے تو یہ اس نیت سے آئیں کہ درس حدیث ہوگا مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا میں سیکھ کے آؤں گا تو یہ والے فضائل ایسے لوگوں کے لیے بھی ہیں اب آپ نے سیکھ لیا سکھانے والی فضیلت لینا چاہتے ہیں جو آپ نے سیکھا ہے جا کر دوسروں کو یہ سکھانا شروع کر دیں آپ سیکھنے والے بھی ہیں سکھانے والے بھی ہیں اور یہ تمام فضائل جیسے مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ہیں ایسے دوسروں لوگوں کے لیے بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے علم دین سکھانے کا شوق اور ذوق نصیف فرمائے